السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پہلی خبر اسلامباد ہائی کوٹس سے ہے جہاں پر ڈیویجنل بینچ آمیر فاروق اور جسزمیہ گل حسن اور انگزیب عمران خان کی القادر ٹرسٹ کے اندر بریت کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں اور خان کے وکیل زہیر عباس عثمان گل اور دیگر وہ کھلا پیش ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی عدالت میں موجود ہے اسی طرح سے امجد پرویز نیب کے پروسیکیوٹر بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خان کو اس کیس کے اندر فوری طور پر بری کیا جائے چیف جسس آمیر فاروق کی جانب سے پوچھا گیا کہ یہ کیس پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے اب اس موقع پر آ کر آپ نے بریت کیوں فائل کی پہلے کیوں نہیں کی تو زہیر عباس جو کہ وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ دیکھیں نیب ترامیم کا فیصلہ اور اس نیب ترامیم کے اندر جو کابینا کا فیصلہ ہے اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ اگر ذاتی مفاد کے بغیر کابینا کوئی اجتماعی طور پر فیصلہ کرتی ہے تو اس پر کوئی کیس نہیں بن سکتا لہٰذا یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے ایک تو پیسے باہر سے آئے دوسرے نمبر پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے حکومت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تیسرے نمبر پہ یہ فیصلہ کابینا نے کیا تھا بطور وزیراعظم اور بطور وزراء سب نے یہ فیصلہ کیا تھا لہذا ان چیزوں کی روشنی میں کابینا کے فیصلے پر کوئی عدالتی کیس نہیں بن سکتا اس لیے عمران خان اور بشرا بی بی کو اس مقدمے میں بری کیا جائے تو اس حوالے سے اب کیونکہ ترمیم بھی ہو چکی ہے حکومت نے ترمیم تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی تھی لیکن اب ظاہر ہے توشہ خانہ ٹو کے اندر بھی عمران خان کو اس کا فائدہ ہوا کیس نیب کے دائرہ اختیار سے نکل کے ایف آئی اے کے پاس چلا گیا اور اب القادر ٹرسٹ کے اندر بھی حالات سازگار نظر نہیں آ رہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ سے دوسری خبر میں آپ کو پتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر ان صداد دہشت گھردی کے جج پیش ہوں گے اور چیف جسیس یایہ افریدی نے اس حوالے سے ریپورٹس طلب کر رکھی ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے اندر جالی مقدمے اور جو کچھ انٹی ٹررسٹ کورٹ کے اندر خاص طور پر نو مئی کے بعد سے ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ اہم ترین اجلاس سو کا شروع ہو چکا ہے یعنی ایک طرف تو یہ اجلاس شروع ہو چکا ہے دوسری طرف ایک اور انتہائی تگڑے جج انتہائی بولڈ اور دبانگ جج جس اس محسن اختر کیانی نے جوڈیشل کمیشن کا کامپلیکس کا دورہ کیا ہے ایٹی سی سمیت دیگر خصوصی عدالتوں میں جا کر انہوں نے ریکارڈ کا جائزہ بھی لیا ہے کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹیو جاج ہیں انصداد دہشتگردی کی عدالتوں کے تو انہوں نے آج اچانک دورہ کیا اور ریکارڈ طلب کیا یعنی ایک طرف محسن اختر کیانی اور دوسری طرف جس یایہ افریدی نے انصداد دہشتگردی کے ججوں کو طلب کیا ہوا ہے لہٰذا سپریم کورٹ اور خاص طور پر پھر جو آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وہاں سے بھی آج ایک بڑی خبر آ سکتی ہے دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے خبر ہے کیونکہ اب ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ میں جیت چکا ہے اور ٹرمپ کے جیتنے کے بعد منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے اسلام آباد میں ٹانگیں کامپ رہی ہیں اور طاقتوروں کی پینٹیں گیلی ہوئی ہیں اسطور کی خبر تیرات کو کہ اسٹیبلشمنٹ زلفی بخاری کو اپروچ کر رہی ہے زلفی بخاری سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اب ٹرمپ جیت گیا ہے جیرڈ کشنر زلفی بخاری کا دوست ہے اسی طرح ایوانکا ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور پر زلفی بخاری کے لہٰذا اب زلفی بخاری ہی ہمیں بچا سکتا ہے لہذا زلفی بخاری کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں دوسرے نمبر پر زلفی بخاری کی جانب سے ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم اور ان کے خاندان کے افراد سے رابطے میں ہیں ٹرمپ عمران خان کی سزا پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور یہی ہے سب سے بڑی خبر ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور دوسرے نمبر پر خود ٹرمپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سزا دی ہے اور وہ اس پر پریشانی کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اب پاکستان کے اندر ظاہر ہے دوترہ کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو کہتے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا تو کیا ہو گیا حکومت والے تو کیا ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی والے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا ہے تو ابھی عمران خان فوراں سے بھی پہلے باہر آ گیا ویسے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ وہ کسی دوسرے ملک سے کسی دوسرے ملک کے صدر سے یہ امید وابستہ کر لے کہ وہ آئے گا تو ہمارے لیڈر کو نکلوائے گا اور باقی قوم گھروں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھی رہے اور امریکہ کے صدر سے توقع رکھ لے کہ وہ آئے گا اور وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے عمران خان کو نکلوائے گا ویسے تو یہ شرم کا مقام ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اندر یہی حقیقت ہے یا یا افریدی سے امید دیں ہیں منصور علی شاہ سے امید دیں ہیں فران جائج سے امید دیں ہیں اس سے امید دیں ہیں فران صحافی سے امید دیں ہیں تو ہم امیدوں پر چلنے والی قوم ہیں بارال یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ سپر پاور کے صدر کا بھی ایک کردار ہوتا ہے تو اس حوالے سے زلفی بخاری اور خان کی ٹیم ان کے ساتھ روابط میں ہے ایک اور پوزیٹیو چیز ہو رہی ہے جو سیاسی پروسیجر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی حساب سے ہی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اگرچہ پاکستان میں سیاسی سے زیادہ غیر سیاسی معاملات ہیں انٹرفیرنس ہیں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں سوائے اس کام کے جو ان کے کرنے کا ہے تو اب جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ کیسے مولانا فضل رمان کے انتہائی قریبی ساتھی برگیڈیر ریٹائر تارک محمود صدو زائی کو خیبر پختونخواہ کابینہ میں بطور معاونے خصوصی شامل کر لیا گیا اور یہی ایک اچھی خبر ہے تارک صدو زائی سابق چیف ایگزیکٹیف فیسکو اور چیئرمن نیپرا رہ چکے ہیں یعنی مولانا فضل رمان کے قریبی ساتھی کو کے پی کے کابینہ کے اندر شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل رمان پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اور مولانا فضل رمان کابینہ کے اندر شامل ہو کر ان کی ٹیم اور حکومت کے سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں وہ جو ایک لالہ دی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کہ ہم مولانا کے بیٹے کو یا مولانا کے سمدھی کو کے پی کے کا گورنر لگا دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو یہ سیاسی محاذ پر ایک بڑی پیشرفت اور ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے خاص طور پر ان حالات میں جب یہ چھبیسویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد ایکسٹینشن اور وہ سارا معاملہ ہو چکا ہے پھر ایک خبر یہ ہے کہ اسد کیسر علامہ راجہ ناصر عباس احمد خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنمائے عمران خان سے ملنے کے لیے اڑیالہ جیل پہنچ چکے ہیں اب ان کے اڑیالہ جیل پہنچنے سے پہلے جو جیل سے پیغام عمران خان کا آیا ہے وہ سن لیں عمران خان کہتے ہیں کہ آرمی چیپ کی مدت ملازمت میں توصیف فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے آپ کے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا نا کہ یہ جی اندرونی معاملہ ہے ہم اس کو قبول کریں گے جبکہ بیرشتر گوھر کی تو ٹانگیں ہی کام گئی تھی زبان ہی کپ کپ آنے لگ گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پر کوئی رد عمل نہیں دے سکتے ہم اس پر کوئی نہیں بولیں گے خان صاحب بولیں گے ہم نہیں بولیں گے وہ اندر بیٹھ کر وہ شخص اتنا بہادر ہے اور وہ اندر سے بیٹھ کر بول رہا ہے لیکن یہ باہر آزاد ہوتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کامتی ہیں آپ نہیں بولیں گے وہ بولے گا تو خان کہتا ہے کہ آرمی چیپ کی مدت ملازمت میں توصیح فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیپ نیوٹرل ہوتا موجودہ آرمی چیپ اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے حکومت نے منڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیپ کی مدت ملازمت میں توصیح کی ہے ساتھی خان کہتا ہے کہ مجھ سے دو غلطیاں ہوئیں میں اپنی دو غلطیاں تصنیم کرتا ہوں کہ جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملازمت میں توصیح دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کرانے چاہیے تھے یعنی مجھے دو ہزار اٹھارہ میں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی کمزور اتحادی کٹ پتنیوں والی حکومت مجھے دوبارہ الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہتے ہیں ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی زمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات آزاد عدلیہ قانون کی بالدستی اور اتصاب کا ہونا ضروری ہے ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے رہے ہیں مارشالاؤں کے دور دور میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے میں نے اخبارات دیکھے ہیں ان میں میرا کوئی بیان نہیں چپتا اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے یہ جو مرضی اب نائنصافیوں اور ظلم کریں اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا پی ٹی آئی جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ مل کر چوری میں ان کے مددگار رہے انہوں نے جو پاکستان ڈاکہ مارا اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی کی ہے خان نے کہا کہ اب میری اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام ہے کہ اتجاجی تحریک کی تیاری کریں اتجاج کی قیادت پی ٹی آئی کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی جو ٹکٹ ہولڈر یا عددار اتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ بھی نہیں دیں گے لہٰذا آپ سڑکوں پر نکلیں اور کوئی رستہ نہیں بچا اب صرف دمہ دم مست کلندر ہوگا اتحاد بنائیں اپنی تنظیم بنائیں اور سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں یہ ہے عمران خان کا پیغام تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا